اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر پہلی بار ویزر کر رہے ہیں تو جلد سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں وہ نوٹیفکیشن کو آن کرے تھا کہ آپ کو ہر پرکار کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ٹائم پر میں سکے ایسی افیشل اپ ڈیٹ تو کسی ادھر انفارمیشن کے لیے ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایویلیبل ہے اور ہم لگتار جو ہے وہ آن لائر اگزام کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں آپ سے یوٹیوب چینل ہیشٹیک وائس رجوری کے اوپر اور سبھی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شور کریں تاکہ آپ کو ہر اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ دو تین ویڈیوز جو ہے وہ ہم لے کر آ چکے ہیں کہ آپ کو پی ڈی ایف کیسے بنانی ہوگی اور پی ڈی ایف کیسے جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوگی اور پی ڈی ایف کا سائز جو ہے وہ کیسے کم کرنا ہوگا ان سب ویڈیوز کا جو لینک ہے وہ آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور وہاں سے آپ کے جا کے یہ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھنی ہوں گی اور بینہ ویڈیو دیکھیں آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ ہم کیسے اپلوڈ کریں اور کیسے سائز کم کریں ویڈیو کو کافی جو ہے وہ آپ کمپلیٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور کافی امپارٹنٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے اور باقی والے سٹوڈنٹ کسی نہ کسی سٹوڈنٹ کے لیے ویڈیو کافی امپارٹنٹ ہو سکتی ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شور کریں تاکہ ہر کالج کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہم سے جھوٹ سکیں اور وہ ابھی اپنا آسانی سے پیپر دے سکیں اور ہم جو نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہم کل گیارہ بجے اپلوڈ کرنے والے ہیں کہ فیف سمسٹر کا جو اگزام ہونے والا ہے وہ پیپر کیسے ڈانلوڈ کریں گے اور کیسے اپلوڈ کریں گے اور کیسے سکرین شاٹ لیں گے بینہ سکرین شاٹ کے آپ کی خارڈ کا پی جو ہے وہ جمع نہیں ہوگی کافی سارے جو سٹوڈنٹ کی پریشانی ہے وہ کافی سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بور رہے ہیں کہ ہمیں پیپر کیسے ڈانلوڈ کرنا ہوگا بینہ ٹینشن کے آپ کل گیارہ بجے تک ویٹ کریں اور ہم جو ہے ویڈیو جو ہے وہ لے کر آئیں گے ہم سب کچھ بتائیں گے کیسے اپلوڈ کرنی ہوگی تو کیسے کیا کرنا ہوگا بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور جو پریویس ویڈیوز جو ہیں وہ پی ڈی ایف کے بارے میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھارٹس میسٹر کے سٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہمارا جو نوٹیفکیشن کب آئے گا کہ ہم آن لائن آف لائن چوز کریں اور صدا آج جو ہے وہ گورنمنٹ پی جی کالی ریجوری کی طرف سے نوٹیفکیشن آؤٹ کا دیا گیا ہے جس کا بچوں کو ویٹ تھا اور وہ بچے جو جا کے وہاں پہ اپنا آن لائن آف لائن اگزام کے بارے میں چوز کر سکتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے ریگو در پرائیویٹ کنیجس میسٹر تھارٹس وی بی سی ایس کے اندر جو آتے ہیں وہ جا سکتے ہیں وہاں پہ چوز کر سکتے ہیں اور اس میں فارس پیرا گراف میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایڈمیٹ کارڈ لینے کے بعد اس کی فوٹو سٹیٹ کاپی کروانی ہے اور اس کے اوپر آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ کو آن لائن یا آف لائن اگزام دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سکنیچر کرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو ممبائل نمبر لکھنا ہوگا لکھنے کے بعد آپ کو وہاں پہ جمع کروانی ہوگی ان کیس اگر آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کسی ریلیٹیو کو یا کسی فرنڈز کو جاگر آپ بیجو گے تو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ جو ہے ان کو نہیں دیے جائے گا یہ انہوں نے کلیور کر دیا گیا ہے اور ایڈمیٹ کارڈ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی آئی ڈی پروف جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اس سے اگر آپ کے پاس کالیج آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس آدار کارڈ یا پین کارڈ ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی آئی ڈی پروف جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ کانیڈیٹ ہیں پرائیویٹ کانیڈیٹ کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنی جمعہ یونیورسٹی کی ویب سیٹ کے اوپر جا کے جو ہے وہ آپ نے رول امر جو ہے وہ اپنے ایڈمیٹ کارڈ جو ہے وہ دانلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ایک پوٹو سٹیٹ کاوپی جو ہے وہ آپ کو کالیج میں جمع کروانی ہوگی اور اس کے اوپر آپ پوٹو سٹیٹ کاوپی کے اوپر آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ نے آن لائن اگزام دینا ہے یا آف لائل اور آپ کو سکنیچر بھی کرنا ہوگا اور اپنا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ بھی لکھنا ہوگا اس کی جو ڈیٹ جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں آٹھ چار سے لے کر بارہ چار دوہدر بائیس تک جو ہے وہ آپ کو مل چکی ہے اور اس کے بعد جو وائی وے کے بارے میں بتایا گیا ہے آن لائن موڈ جو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ چوز کریں گے ان کا وائی وے جو ہے وہ پیپر کے نیچڈے جو ہے وہ لیا جائے گا اور کالیج کے جو کنسنٹ جو دپارٹمنٹ ہوں گے وہ ہی لیں گے اور اس کے بعد انہوں نے ایک شیڈیول ایڈمٹ کارڈ کا جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے کتنے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کس ڈیٹ کو جو ہے وہ وہاں پہ سبمٹ کروا سکتے ہیں ایک سے لے کر تھری ہنڈرڈ تک جو ہے وہ آٹھ کو جمع کروا سکتے ہیں وہ تھری ہنڈرڈ ون سے لے کر سکس ہنڈرڈ تک جو ہے وہ نو کو جمع کروا سکتے ہیں وہ سکس ہنڈرڈ ون سے لے کر نائن ہنڈرڈ تک جو ہے وہ گیاورن کو جمع کروا سکتے ہیں اور نائن ہنڈرڈ ون سے لے کر آنوار جیتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں وہ باران چاہ دوہزر بائیس کو جمع کروا سکتے ہیں یہ لاس دیٹ رہنے والی ہے تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ مزید ویڈیو آنے تک اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہم نیکس ویڈیو جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر لے کر آئیں اور آپ کو کیا کیا پرابلم ہو رہی ہے اور ہم مزید ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ نئی ویڈیو آنے تک